السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ساقی ممبائی انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ حضرت گولی کھلا کر کے یا انجیکشن لگوا کر کے بچہ گرانا کیسا ہے آج یہ چیزیں عام ہو چکے ہیں اور لوگ آئے دن سننے میں آتا ہیں کہ فلا نے جو ہے اپنے بچے کو گرا دیا گولی کھلا کر کے یا انجیکشن لگوا کر کے تو حضرت اس مسئلے کی وضاحت کریں کیا گولی کھلا کر کے یا انجیکشن لگا کر کے بچے کو گرایا جا سکتا ہے کہ نہیں گرایا جا سکتا ہے بہت ہی بہترین سوال ہے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل طور پر اس ویڈیو کو سنیں اور صحیح مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں جب عورت کے پیٹ کے اندر حمل جو ہے وہ قرار پاتا ہے اور حمل جو ہے جب ٹھہرتا ہے تو اس کے دو اسٹیپ ہوتے ہیں کہ ایک سو بیس دن یعنی شروعات کے جو چار مہینے ہوتے ہیں ان چار مہینوں کے اندر بچے کے اندر روح نہیں فونکی جاتی شروع کے ایک سو بیس دن جو چار مہینے شروعاتی ہوتے ہیں ان دنوں میں بچے کے اندر روح نہیں فونکی جاتی چار مہینے کے بعد یعنی ایک سو بیس دن کے بعد جو ہے بچے کے اندر روح فونک دی جاتی اور جب بچے کے اندر روح پھونک دی جائے اس کے بعد اگر کوئی بچہ گراتا ہے تو وہ انسان سخت گنے گار ہوگا بلکہ فقہائق رام نے اس سے قتل کے جرم کے اندر شمال کیا ہے کہ وہ انسان اپنے بچوں کا قاتل ہوگا اگر کوئی انسان 120 دن کے بعد بچہ گراتا ہے تو انسان اپنے بچوں کا قاتل ہوگا سخت گنے گار ہوگا تو اگر کسی عورت کے پیٹ کے اندر جو حمل ہے وہ ایک سو بیس دن سے زیادہ ہے ایک سو اکیس دن ہے تو پھر شریعت کسی بھی صورت میں یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچے کو گرائیں یا اپنے بچے کو جو ہے وہ مار دیں اگر کوئی مارتا ہے سخت جو ہے وہ گنے گار ہوگا ہاں لیکن اگر وہ حمل جو ہے ایک سو بیس دن سے کم ہے سو دن کا ہے ایک سو دیس دن کا ہے ایک سو پندرہ دن کا ہے تو اگر ایک سو بیس دن سے کم ہے تو کچھ صورتیں ہیں جس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنے بچے کو گرا سکتے ہیں جیسا کہ اگر جیسے پہلا بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور پہلے بچے کے پیدا ہونے کے ایک مہینہ دو مہینہ یا پھر پانچ مہینے کے بعد پھر سے حمل ٹھائر جاتا ہے تو پھر سے اگر حمل ٹھائر جائے گا تو اس سے بی بی کا دودھ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا تو پہلے بچے کو جو خوراک ملنی چاہیے پرورش کے لیے وہ نہیں مل پاتی ہے ایسی اگر صورت ہے تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ گولی کھلا کر کے یا پھر انجکشن سے جو ہے اب بچے کو جو ہے وہ گرا سکتے ہیں یا پھر آپریشن سے اگر کوئی بچہ ہوا ہے اور دو مہینہ چار مہینے کے بعد پھر حمل ٹھائر گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اتنے سال سے پہلے اگر بچہ کیا گیا تو پھر جو ہے وہ آپری بی بی کی جان کا خطرہ ہے تو پھر ایسی صورت میں اجازت ہے کہ جو ہے وہ بچے کو گرا سکتے ہیں یا پھر بی بی کو شدید درد ہے اس کی جان کا خطرہ ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ بچے کو اگر گرانا پڑے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو ہے وہ حمل کو گرایا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی انسان مفلیسی کی وجہ سے غریبی کی وجہ سے اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے بچے کو گرا دوں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو میں اسے کھلاؤں گا کیسے پہناؤں گا کیسے اور جو ہے یہ میری مفلیسی ایسی ہے کہ میں بچے کو کھلا نہیں سکتا ایسی صورت میں اگر کوئی گراتا ہے تو پھر شریعت اسے ناپسند کرتی ہے اور شریعت جو ہے اس کے اجازت نہیں دیتی ہے اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو پیدا کرتا ہے اپنے بندے کو پیدا کرتا ہے تو بندے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا رزق کا انتظام اللہ پہلے کر دیتا ہے تو آپ اس لیے کیوں ہیں جو ہے آپ بچے کو گرا رہے ہیں کہ غریبی ہے مفلیسی ہے بچے کو پال نہیں سکتے ہیں دیکھئے مفلیسی کے وجہ سے یا غریبی کے وجہ سے اپنے بچے کو اپنے بیوی کے پیٹ کے اندر نہ ماریں قرآن کریم کا فرمان علی شان ہے قرآن کا ارشاد گرامی ہے قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْفِيَتَ اِمْلَاقُ کہ مفلیسی کے وجہ سے ہرگز ہرگز جو ہے وہ اپنے بچے کو نہ ماریں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی تو رزق دینے کا ذمہ اللہ کے کا ذمہ کرم پر ہے تو جو ہے آپ جو ہے اپنے بیوی کے پیٹ کے اندر حمل کو یوں نہ گرائیں ایک سو بیس دن سے کم ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے بیوی کے حمل کو گرا سکتے ہیں لیکن اگر ایک سو بیس دن سے زائد ہو چکا ہے تو پھر کسی بھی صورت کے اندر یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیوی کے حمل کو گرائیں اپنے بچے کو مار دیں اگر مارتے ہیں تو سخت گنے گار ہوں گے قیامت میں سخت پکڑ ہوگی اور آپ اپنے بیٹے کے قاتل ہوں گے اور قیامت کے دن آپ کو اس کی سخت سزا ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ